اتوار 28 جولائی سال 2019 کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر سارین بلوچ پنجگور میں دو مختلف مقامات پر پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلط انظیموں نے قبول کر لی ہے گیار آگست کی مناسبت سے دنیا بھر میں ریفرنسز کانفرنس اور احتجاجی مظاہروں کے ساتھ آگئی مہم چلائیں گی بلوچ نیشنل مومنٹ پنجگور میں تین راکٹ فائر راکٹ مغربی بلوچستان کے حدود سے فائر کیے گئے ہیں پاکستان دیڑا غازی کی مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی گھروں پر چھاپے اور چادر و چار دیواری کی پامالی دو سال سے لاپتہ کوئٹا کا رہائشی بازیاب بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں تین خواتین سمیت چھ افراد حلاق پاکستان کی مختلف علاقوں میں بارشوں سمیت مختلف حادثات میں متعدد افراد حلاق و زخمی قبائلی ایجنسی وزیرستان میں بارود اس رنگوں کی زد میں آ کر دو بچے شدید زخمی منظور پشتین کی مضمت جنوبی وزیرستان میں پاکستانی افواج پر حملہ اور حلاقت ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی افغانستان سمیت جنوبی ایشیا کی حکمت عملیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی مائیک پومپیو اگلے دو ہفتے میں طالبان افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات کریں گے افغان اہدے دار افغان طالبان کی تردید بہارت میں سابق وفاقی وزیر اور کانگریسی رینما جے پل ریڈی انتقال کر گئے ہیں کہ ایس پین سی میں ایرانی مال برادر جہاز حادثے کا شکار عملے کو بچا لیا گیا جبکہ مراکشی نیوی کی طرف سے دو سو سے زائد مہاجرین کو ڈوبنے سے بچانے کی اطلاع یورپی یونین برطانیہ کا ائر لینڈ کے ساتھ بارڈر کا مسئلہ جلد حل کریں بورس جانسن ترکی شامی مہاجرین کو جبری طور پر واپس جنگ زدہ علاقوں میں بھیج رہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن شام میں حکومتی افواج کی بمباری سے دس افراد حلاق درجن و زخمی خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے پنچگور میں ایک فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کی شام ساڑھے آٹھ بجے ان کے سرمچارون نے پنچگور شہر میں کلم چوک پر قائم پاکستانی فوجی چوکی پر پانچ گرنیڈ لانچر داغے جس سے چوکی کو نقصان اور قابض فورسز کے تین احلکار حلاق اور دو زخمی ہوئے میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ مقبوضہ بلوچستان کی آزادی تک قابض فورسز پر حملے جاری رہیں گے بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان بی بغر بلوچ نے گزشتہ روز پنچگور میں ہونے والے ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنچگور میں پرنٹیر کور کے سرادک چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے ایک احلکار کو حلاق اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے اور حملے میں چوکی کے عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا ہے بی بغر بلوچ نے پولیس کو بھی تنبی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قومی جہدکاروں کے سامنے رکاوٹ نہ بنیں اور عام عوام کو ناجائز تنگ کرنے سے گریز کریں اس سے پہلے بھی ہم نے پولیس کو نشانہ بنانے سے گریز کیا ہے اگر پولیس نے اپنا رویہ برقرار رکھا تو پولیس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ نیشنل موومنٹ جرمنی زون کی جانب سے گیارہ اگست کی مناسبت سے جرمنی کے شہر فرینک فرٹ سمیت مختلف ممالک میں کانفرنسز اور ریفرنس پروگراموں کا انکات کیا جائے گا جن کا مقصد بلوچ تاریخ میں گیارہ اگست کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالنا ہے واضح رہے اسی دن یعنی گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو بلوچستان برطانوی قبضہ گیریت سے آزاد ہوا تھا اور ستائیس مارچ انیس سو اور تالیس کو پاکستان نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بلوچستان پر جبری قبضہ کر کے بلوچستان کی آزادی کو سلب کر لیا تھا جس کے بعد سے آج تک بلوچ قوم زیر اطاب ہے بی این ایم ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ جرمنی کے پروگرام میں مقررین بلوچستان میں پاکستانی فوج اور اس کی ایجنسیوں کے ہاتھوں گزشت ساتھ دہائیوں سے جاری سنگین انسانی حقوق کی پامالیوں پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی استحصالی پالیسیوں اور منصوبوں کے منفی اثرات اور نقصانات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اس کے علاوہ بلوچستان اور بیرون ملک زون کانفریز ریفرنس پروگرام اور مظاہروں کا احتمام کریں گے اور بلوچ قوم سمیت دنیا بھر میں اس دن کے بارے میں آگائی دیں گے اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے پنجگور شہر پر تین راکٹ فائر کیے گئے ہیں جو گریڈ اسٹیشن کے اہاتے میں گر کر زوردار دھماکوں کے ساتھ پھٹ گئے ہیں زلی انتظامیہ کے مطابق راکٹ حملے میں کسی قسم کی جانی نقصان نہیں ہوئی ہے انتظامیہ نے موقف اپنایا ہے کہ راکٹ مغربی بلوچستان کے حدود سے فائر کیے گئے ہیں ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے حلکاروں نے آپریشن کر کے گھروں کی تلاشی لی ہے آپریشن ڈیرہ غازی خان کے تحصیل تونسہ کے علاقوں سوکڑ بستی مندرانی اور دیگر علاقوں میں کی گئی ہے علاقہ مقینوں کے مطابق آپریشن کے دوران چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی ہے جبکہ ڈاکوں اور اسلح کے تلاشی کے نام پر لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے دو سال قبل کوئٹہ سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں حراست بعد لا پتہ ہونے والا خدا بخش مری بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے جو کوئٹہ ہزار گنجی کا رہائشی ہے ڈیرہ مراز جمالی کے قریب پولیس تھانے صدر کے حدود پٹ فیڈر کائنال بیرون میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے احمد خان دیرخانی نامی شخص کو قتل کر دیا ہے کوئٹہ کے علاقے چشمہ اچوزئی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جام بہک ہو گیا ہے لورالائی کے علاقے شرنگ میں کرنٹ لگنے سے تین خواتین جام بہک ہو گئی ہیں جبکہ گلستان کے علاقے کلی شمشوزئی میں اسلح صاف کرنے کے دوران گولی چلنے سے ایک نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا ہے نوجوان کی شناخت محمد حاشم ولد اسمت اللہ کے نام سے ہوئی ہے خیبر پختونخواہ پروینشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے خیبر پختونخواہ میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ جاری کر دی ہے جس میں تباہ کاریوں کی صورتحال سے آگا کیا گیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں پانچ افراد جام بہک ہوئے ہیں جن میں دو بچے اور ایک خاتون شامل ہے دوسری طرف ڈیرہ اسماعیل خان تھانے پروہ کی حدود سے دو لاشیں برامد ہوئی ہیں جن کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے سندھ کے علاقے تھٹا میں ظاہرین کی بس گہری کھائی میں جاگری ہے جس کے نتیجے میں تین بچوں سمیں چار افراد جام بہک جبکہ پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر باپ نے کولڈرنگ میں زہریلی گولیاں ملا کر پانچ بچوں کو پلا دی ہے زہریلی کولڈرنگ پینے سے بچوں کے حالت خراب ہو گئی ہے متاثرہ بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے خیبر پختونخواہ میں گزشتہ روز وزیرستان میں ہونے والے دو باردوی سرنگوں کے دھماکوں میں دو بچے شدی زخمی ہوئے ہیں پہلا واقعہ بدر میں پیش آیا ہے جس میں راپو جان نامی ایک بچے زخمی جبکہ دوسرا واقعہ لنگر خیل میں پیش آیا ہے جس میں ایک بچی شدی زخمی ہو گئی ہے دوسری طرف پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں دو سال کے دوران یہ 173 باردی سرنگ کا دھماکہ ہے جس کا نشانہ عام لوگ بنے ہیں جنوبی وزیرستان کی تحصیل مکین میں پاکستانی فوج پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے حملہ مکین کے علاقے اسپین کمر ورزہ کلی میں پہلے سے گھات میں بیٹے شدت پسندوں نے کیا ہے حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے قبول کی ہے اور ساتھ فوجی ان کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے محمد خراسانی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ان کے ساتھی فوجی جیتری گن سمیت کئی فوجی ساز و سامان بھی قبضے میں لے لیے ہیں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے افغان صدر اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جنوبی ایشیا کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے امریکی اور امریکہ کے آلہ سفیر کے درمنٹ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنما اس بات پر رضا مند ہوئے ہیں کہ افغانستان میں جنگ کی خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دینا نہ گزیر ہے پومپیو نے افغان صدر اشرف غنی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مشروط فوجی انخلاصہ میں جنوبی ایشیا کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ایک آلہ افغان اہدیدار نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پہلی مرتبہ طالبان کے ساتھ برائے راست مذاکرات کرے گی اور یہ مذاکرات آئندہ دو ہفتے میں منعقد ہوں گے خبر رسائے دارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق افغانستان کے امن امور کے وزیر مملکت عبدالسلام رحیمی نے دیگر تفصیلات بتائے بغیر کہا ہے کہ حکومت کا ایک پندرہ رکنی وفد طالبان سے یورپ میں ملاقات کرے گا دوسری طرف افغان طالبان نے کابل حکومت کے ساتھ باتچیت شروع کرنے کے اندازوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ فی الحال برائے راست باتچیت کا کوئی امکان موجود نہیں ہے بھارت میں کانگریز کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر جیپال ریڈی انتقال کر گئے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سابق وزیر جیپال ریڈی علاج کے دوران اتوار کی شب حیدر آباد کے ایک اسپتال میں چل بسے ہیں ان کی عمر ستتر برس تھی آزربائی جان کے قریب کیسپین سی میں ایک ایرانی مال بردار بحری جہاز ڈوب گیا ہے مال بردار بحری جہاز آزربائی جان کی بندرگاہ کے قریب ڈوبا ہے جہاز آزربائی جان کی بندرگاہ سے 23 میل کے فاصلے پر حادثے کا شکار ہو گیا ہے حادثے کے بعد آزربائی جان کے دو ہیلیکاپٹرز اور کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا ہے اور جہاز میں سوار عملے کے نو ارکان کو بچا لیا ہے جن میں سے سات ایرانی اور دو بھارتی شہری ہیں دوسری طرف مراکشی نیوی نے قریباً ڈائی سو مہاجرین کو ڈوبنے سے بچا لیا ہے جن مہاجرین کو بچایا گیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یورپ پہنچنے کی کوشش میں تھے یہ مہاجرین ربر کی کشتیوں کے ذریعے شوریدہ سر بہیر روم کو عبور کرنا چاہتے تھے بچائے گئے مہاجرین میں سے زیادہ تر کا تعلق بھریعظم افریقہ کے سب سہارا خطے کے ممالک سے ہیں ان مہاجرین کی تعداد مجموعی طور پر 242 بتائی گئی ہے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے یورپی یونین کو خبردار کیا ہے کہ وہ آئرلینڈ کے ساتھ بارڈر کا مسئلہ حل کرے اور اگر یورپی یونین برطانیہ سے بریکزٹ کی طلاق کے لیے کوئی سمجھوتا چاہتی ہے تو اسے اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا واضح رہے بورس جانسن خبردار کر چکے ہیں کہ اگر یورپی یونین نے برطانیہ کے انخلاق سمجھوتے پر مذاکرہ سے انکار جاری رکھا تو پھر وہ 31 اکتوبر کو کسی نئے سمجھوتے کے بغیر تنظیم کو خیر آباد کہہ دیں گے انسانی حقوقی بین الاقوامی تنظیم ہیمن رائٹس واج نے کہا ہے کہ ترکی کے حکام شامی پناہ گزینوں کو حراست میں لے کر ان سے رضاکارنہ واپسی کے فام پر دستخط کروا رہے ہیں اس کے بعد انہیں جبری طور پر شمالی شام واپس بھیجا جا رہا ہے جو اس وقت جنگ کا علاقہ ہے جبکہ استنبول کے گورنر کے دفتر نے شامی پناہ گزینوں کو 20 اگست تک کی محلت دی ہے تاکہ وہ ترکی کے ان صوبوں میں واپس لوٹ جائیں جہاں ترکی آمد پر ان کی ریجسٹریشن کی گئی تھی بسورت دیگر پناہ گزینوں کو شام کے علاقوں میں جبری واپسی کا سامنا کرنا ہوگا دوسری طرف ترکی میں اپوزیشن جماعت رپبلکن پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکون پارلیمنٹ بارش یار قاداش نے شامیوں کی اپنے ملک سے جبری حجرت کا ذمہ دار ترک صدر رجب تجرب اردوان کو ٹہراتے ہوئے کہا ہے کہ شامیوں کی اپنی وطن سے ترکی اور دیگر ممالکی جانب جبری حجرت کا سبب اردوان کی منمانی پالیسیاں ہے اور شام کے معاملے میں اردوان کی کھلی مداخلت اور دہشتگر جماعتوں کے لیے ان کی سپورٹ کا نتیجہ شامیوں کی جبری حجرت اور ان کو درپیش تمام تر مسائب کی صورت میں سامنے آیا ہے شام کے شمال مغربی صوبے ادلب میں حکومتی فوج کے فضائی حملوں میں دس شہری ہلاک اور چالی سے زائز زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق کی اطلاع کے مطابق ہفتے کے روز شامی فوج نے ادلب میں واقع قصبہ الریحے پر بمباری کی ہے جس سے دو بچوں سمیت نو شہری مارے گئے ہیں اور اٹھائی زخمی ہو گئے ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بولٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں شکریہ